اسلام علیکم کیری ریٹس بی ڈی ایس سے ریلیٹڈ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم یہ ویڈیو لے کر حاضر ہو گئے ہیں ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں تو ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ایم سے کے جانب سے ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی ڈی ایس کا جو پرسنٹیج ہے جو اوورال ایگریگیٹ ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے وہ کافی گھٹا دیا جائے گا اس کی ریزن یہ تھی کہ پچھلے کافی سالوں سے ڈینٹل جو سٹوڈنٹس تھے وہ بہت کم رہے ہیں جو کہ پاکستان کی پاپولیشن کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں جتنے ہمیں ڈینٹسٹ ریکوائیڈ تھے اتنے ڈینٹسٹ نہیں ملے ہیں پاکستان کو کیونکہ لوگ جو پرائیوٹ انسٹیجوٹس ہیں ان میں ایڈمیشن لینا پریفر نہیں کرتے ہیں بی ڈی ایس کے لیے اب اسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پی ایم سی نے میڈیکل کالجز کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ایگریگیٹ ہے بی ڈی ایس کا اس کو کم کرنے کی ٹویٹ کی تھی ایک افیشل اپنے پیج کے اوپر اب اس حوالے سے کچھ انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ کتنی پرسنٹیج گھٹائی جائے گی لیکن یہ ضرور کنفرم ہے کہ پرسنٹیج جو ہے وہ کافی زیادہ گھٹا دی جائے گی اب اگر آپ بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے مارکس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اگر آپ نے بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے تو ایم ڈی کیٹ میں آپ کو سکسٹی فائف پرسنٹ جو ہے تقریبا سکور کرنا پڑے گا اور آپ کا ایف ایسی جو ہے وہ بھی سکسٹی پرسنٹ جو ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کا میٹریٹ جو ہے وہ پاسٹ ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی سپلی یا اس ط ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب ہر پروونس کے اندر ہر سٹیٹ کے اندر جو ہے پی ایم سی نے ڈیفرنٹ انسٹیٹس کو جو ہے ایڈمن بنا دیا ہے ہر پروونس کے اندر جیسے گرہاں دیکھیں فیڈرل یا آئی سی ٹی کے اندر شہید زلفکار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ سب کچھ ایڈمیسٹریٹ کرے گی سیندھ میں شہید محترمہ بینظیر بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیل اور کے پی کے میں خائبر میڈیکل یونیورسٹی یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو اپنے پروونس کے اندر پوری سٹیٹ کے اندر اس سارے سسٹم کو مینج کریں گی اب اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ اپنے پروونس یا سٹیٹ کی ابھی جو ہم نے آپ کو یونیورسٹیز کے نام بتائے ہیں انہی ریلیٹڈ یونیورسٹیز میں اپلائے کریں گے آگے آپ کو آپ کے میرٹ کے حساب سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں بھیج دیا جائے گا لیکن اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں یا پھر اگر آپ نمز کی طرف سے جا رہے ہیں فیڈرل میں جا رہے ہیں تو آپ کو ریلیٹڈ اوثورٹیز سے ہی رابطہ کرنا ہوگا یو ایچ ایس کے انڈر آنے والی یونیورسٹیز یا میڈیکل کالجز میں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو بات ہے اس حوالے سے جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ فیزیکلی جا کر وہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں آپ کو آن لائن ہی اپلائے کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اپنے گھر سے اپنے کمپیوٹر سے خود آن لائن اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کالج کو سیلیکٹ کر لینا ہے اپلائے آن لائن پہ جانا ہے دن آپ نے وہاں پہ ان کے افیشل پیج کو کلک کر کے وہاں آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیلز دے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیزیکلی کوئی اور اس طرح کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن ان تک پہنچا سکیں باقی جو پروونسیز ان سٹیٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنی فیزیکل اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں لیکن یو ایچ ایس نے جو ہے ایک پروپر اپنی ویب سائٹ بنا دی ہے جہاں پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایتھ ہے آپ کو اپلیکیشن کا یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور مزید لیٹسٹ خبروں کے لیے اور اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی تازہ خبر آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کوئی بھی لیٹسٹ نیوز میں نہ کریں خدا حافظ